دوستو کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں ایک مشہور وائلونسٹ ایلن کو دکھا جاتا ہے جس پر کچھ لوگوں نے کچھ دن پہلے حملہ کر دیا ہوتا ہے اور اس پورے ہاتھ سے کے دوران اس کے سر میں بہت جوڑ سے چھوٹائی ہوتی ہے جس کے قارن اس کی آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے جب ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں تو یہ سن کر ایلن حیران ہو جاتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کیا اسے ٹھیک ہی تسکتا ہے ڈاکٹرز بتاتے ہیں یہ کر پانا نامنکین ہے اور تمہارے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور تم جو بھی ہو اب تمہیں اسی حالات میں جینا سیکھنا ہوگا ہسپٹل والے اسے ایک کیا ٹیکر دیتے ہیں جس کا نام رہتا ہے کلیٹن اور یہاں پہ یہ اس کا ہیلپر یا فرکیلو ایسسٹنٹ رہتا ہے جو کس کی زندگی جینے میں آگے کی مدد کرے گا ایلن جو رہتی ہے وہ پہلے سے بہت مشہور اور بہت ریچ رہتی ہے جس کے وجہ سے کلیٹن اس کو ایسا کیا ٹیکر مل جاتا ہے اس کے بعد ایلن اپنی زندگی کو بینہ روشنی کے جینہ سیکھ رہی ہوتی ہے ایک رات وہ سو رہی ہوتی ہے اور اسے اس کے گھر میں ایک عورت کی رونی کی آواز آتی ہے جب وہ دیکھنے جاتی ہے تو اس عورت کی رونی کی آواز اس کے بغل والے کبرے سے آ رہی ہوتی ہے اور سن کے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے بغل والی عورت کو کوئی بہت بری طریقے سے پیٹ رہا ہو اگلی دن جب وہ صبح اٹھتی ہے تو صبح صبح اپنے بغل کے نیبر پہ جاتی ہے وہ تو دیکھ تو نہیں سکتی لیکن وہ ایک کاغچ پہ لکھی رہتی ہے کہ آج سام چائے پینے میرے گھر پہ آئیے گا اور اس کے گیٹ پہ چپکا دیتی ہے تھوڑی دیر بعد اس کی جو پڑوسی لانا رہتی ہے وہ اس کے گھر پہ آتی ہے اور کہتی ہے میرا نام لانا ہے اور میں آپ کی پڑوسی ہوں اب جیسے کہ ایلن کسی کو دیکھ نہیں سکتی تو وہ کہتی ہے لانا سے کیا میں تمہارا چہرہ چھوکے تمہیں محسوس کر سکتی ہوں لانا کرتی ہے بلکل کیوں نہیں جب ایلن لانا کا چہرہ چھوکتی ہے تو اس کی گال پر ایک بہت پھینکر گھاؤ رہتا ہے جو کی سیلا ہوا رہتا ہے یہ دیکھ کے ایلن تھوڑا گھبراز آتی ہے اور وہ لانا سے پوچھتی ہے کیا تم ٹھیک ہو تمہارا سکتی ہے ایسا اس پہ لانا اسے بتاتی ہے کہ میرا پتی روز رات آکے مجھے بہت پیٹتا ہے اور جاتے وقت وہ یہ بھی کہتی ہے کسی بھی بھروسہ مت کرنا اور اپنے پتی کے آنے سے پہلے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے پتی کا نام روسو راتا ہے اس کے بعد ایلینا ایک ڈیٹیکٹیو برائیس کو کال لگاتی ہے جو کی اس کیس کیس کو شڑی کر رہا ہوتا ہے اور وہ بولتی ہے میرے پڑوس میں میرے خیال سے گھر ایلوجنسہ ہو رہی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کسی پرکار سے اس کو روک سکیں ریٹیکٹیو برائیس کہتا ہے تم جنتہ مت کرو میں آفیسر نیمن کو لانا کو چیک کرنے کے لئے بھیل دوں گا اب جب آفیسر نیمن لانا کو چیک کرنے جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ لانا بلکل صحیح ہے اس کے چہرے پہ کوئی بھی ایسا گھاؤ نہیں ہے اور جب یہ بات ایلن کو معلوم چلتی ہے تو ایلن بلکل حیران ہو جاتی ہے یہ ہوئی اس نے جو جو بتایا تھا وہ ساری باتیں الٹے نکلی آفیسر نیمن یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کا پتی بہت اچھا آدمیوں سے کبھی نہیں مارتا یہاں پہ لوگ ایلن کو ہی بے اکوب سمجھنے لگتے ہیں تھوڑی دیر بعد دوستو وہاں پہ کلیٹن آتا ہے ایلن کے گھر پہ اور وہ اس کا بہت سیوہ وغیرہ کرتا ہے حالانکہ کلیٹن کہتا ہے میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں ایلن کہتا ہے کیا کہنا چاہتے ہو کلیٹن کہتا ہے کہ میں تم سے پیار کر بیٹھا ہوں اور میں تم سے تمہارے ساتھ زندگی پر رہنا پسند کروں گا اس پہ یہاں پہ ایلنہ کہتی ہے سوری میں تمہارے ساتھ یہ نہیں کر سکتی تم اپنا کام کرو اور یہاں سے چل جائے کرو اب یہاں پہ جو کلیٹن آتا ہے وہ روز صبح دس بزے آتا ہے دو بزے اپنے گھر چل جاتا ہے سارے کام کر کے کلیٹن کہتا ہے کہ میں تمہارے سے پیسے نہیں لے سکتا کیونکہ تم میری کرش ہو یا پھر کہنا میں تم سے اچھا پیار کر بیٹھا ہوں اب اس کے بعد ان دونوں میں تھوڑی بہج ہوتی ہے اور کلیٹن آخر میں اس سے معافی مانگتا ہے اور پھر اس اپارٹمنٹ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد ایک انجان ویکتی آتا ہے جو کی چہرے پہ ماسک لگایا رہتا ہے اور وہ ایلن کو بہت بری طریقے سے مارتا ہے حالانکہ اس فائٹ کے بیچ ایلن کسی پرکال سے 911 ایمرجنسی نمبر ڈائل کر دیتی ہے تھوڑی دیر بعد دکھایا جاتا ہے ایلن کی آنکھا کھلتی ہے اور اس کے سامنے ایک پیرامیڈیکل آفیسر بیٹھا رہتا ہے جو اس کی گھاؤں پہ پٹی کر رہا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد دوستو اس کا ہر ڈیٹیکٹیو بریز بھی آتا ہے اور وہ بتاتا ہے تمہاری یہ حالت کس نے کی اس پہ ایلنہ بتاتی ہے جب کلیٹن یہ اپارٹمنٹ چھوڑ کے چلا گیا تو کوئی میرے کمرے میں آیا تھا اور مجھ پر حملہ کیا تھا اس پہ ڈیٹیکٹیو بریز پوچھتا ہے کیا وہ کلیٹن تھا ایلنہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ کلیٹن بلکل نہیں تھا اس نے اپنے چہرے پہ ماسک لگایا رکھے تھے اور اس کے بال کافی چھوٹے چھوٹے تھے اس پہ یہاں پہ ڈیٹیکٹیو بریز کہتا ہے ٹھیک ہے میں سیزٹیو بھی پوٹے چیک کر کے بتاتا ہوں جب ڈیٹیکٹیو بریز سیزٹیو بھی پوٹے چیک کرتا ہے تو اسے کوئی بھی ایسا بھی ایکتی دیکھتا ہی نہیں ہے جو کہ اس کے کمرے میں آیا تھا جس کے وجہ سے یہاں پر ایلنہ کو کہتا ہے کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے دراصل تمہارے پاس آنکھوں کی روشنی نہیں ہے اس لیے تمہیں چیزیں اب imagine ہو رہی ہیں اور اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہاری شہلی شاشا جو تمہاری best friend تھی ہمیں یہ معلوم چلا ہے کہ وہ تمہارے پتی کی اس سمیں wife بن چکی ہے مطلب تمہاری سوٹن بن چکی ہے اور پولیس department کو اب لگتا ہے کہ جو شاشا ہے سائد اسی نے ایلن کی اوپر حملہ کرایا ہے تاکہ وہ اندھی ہو سکے اور اس کے راتے سے ساپ ہو سکے ایسا کہتا ہے پولیس officer اسے ایلنہ کہتا ہے یہ ساشاشا نہیں کر سکتی پولیس officer کہتا ہے شاشا نے ایسا کیا ہے اور میں تمہیں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا اور بہت زیادہ مجھے پکڑ لیں گے اس کے بعد وہاں سے Detective Bryce بھی چلا جاتا ہے تھوڑی دیر بعد وہاں پہ keratin آتا ہے اور اسے بہت زیادہ سان بھوتی دیتا ہے اور کہتا ہے میرے رہتے ہوئے تمہیں کوئی نہیں چھو سکتا اور جب تک میں ہوں تمہیں کوئی تینسل لینے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پر جو ایلنہ راتی ہو پوری طریقے سے دیر سے توٹ چکی ہوتی ہے کہ پہلی بات تو اس پہ کسی نے حملہ کیا کسی کو اس کی بات تو بسپاس نہیں ہے اس کے بغل میں پڑوسی روج آپس میں جھگڑا کرتے ہیں وہ اپنی پتنی کو روز مارتا ہے جب وہ پولیس کو بتاتی ہے تو پولیس اس کی بات مانتی نہیں ہے اس کی جو پوری زندگی ہے وہ hopeless ہو چکی ہے اس کے بعد وہ ایک لیٹر لکھتی ہے اپنے بھائی کے لیے شاشا کو اور ایک لیٹرن کو اور پھر اس کے بعد وہ اپنا سوسائیڈ کر لیتی ہے بالکنی سے کود کر لیکن کہانی میں توسٹ آتی ہے لیکن جب ایلن اپنا سوسائیڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ مردی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو گرا ہوا پاتی ہے ایک ساؤنڈ پروف روم میں اور وہاں دیکھتی ہے چاروں طرف سپیکرز لگے ہوتے ہیں حالانکہ دیکھ نہیں پاتی اور وہ کان سے زندی ہے کہ ہر جگہ سپیکرز لگے ہوتے ہیں اور آکاوسٹک فوم لگے ہوتے ہیں اور جتنے بھی اسے آوازیں سنائی دے رہے تھے جیسے باہر کی ہوا کی آواز ہو گئے باہر سے جو گاڑی موٹر گیو آ جاتی ہے وہ ساری کی ساری کی سپیکرز سسٹم سے آ رہی تھی اس کو جاننے کے بعد ایلن پوری طریقے سے شوک ہو جاتی ہے حالانکہ وہ کسی پرکار سے ایک وفٹ سے اپنی کمرے میں آنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ اپنی پڑوسی لانا کے پاس جاتی ہے جس کا پتی ابھی باہر گیا ہوتا ہے اور وہ لانا سے پوچھتی ہے کہ میں کہاں ہوں اور پلیس میری مدد کرو لانا کہتی ہے تم اتنا کیوں گھوڑا رہی ہو تم تو ابھی اپنے گھر پر ہو لانا کہتی ہے کسی پی بشواش مت کرنا اور لانا وہاں سے جانے لگتی ہے یہ تب ہی تھوڑی دیر بعد دوستو اس کے روم پر کلیٹن آتا ہے وہی لڑکا جو اس کی مطلب دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے اب ایلن کو شک ہو رہا ہوتا ہے کہ ساید کلیٹن بھی ان ساری چیزوں میں ملا ہوا ہے مجھے جو لیو بے خوب بنا رہے ہیں اس کے بعد دوستو وہ سمپلی کھانا بناتا ہے اور یہاں پہ موقع پاتے ہی جو ایلن رہتی ہے وہ کلیٹن کے اوپر اٹیک کر دیتی ہے اور اسے اس کا چہرہ اور اس کی ہاتھوں کو دیکھ کے سمجھ جاتی ہے کہ ابھی تک وہ جتنے لوگوں سے ملی ہے جیسے کہ ڈاکٹر، ڈیٹیکٹیو، پیرامیڈیکل، روسو، کلیٹن جتنے بھی لوگوں سے ملی ہے وہ سارے رول اکیلے کلیٹن نے کیے تھے مطلب کہ ابھی تک وہ جتنے لوگوں سے ملی وہ کلیٹن سے ملی ہے اس کو بھیوس کرنے کے بعد وہ جاتی ہے لانا کے پاس اور لانا اسے بتاتی ہے کہ میں کلیٹن کی بہن ہوں اور ہاں تمہارے کٹنیپ میں میں نے ہی کلیٹن کا مدد کیا اس پہ ایلنہ پوچھتی ہے کہ تم نے آگے میرے ساتھا کیوں کیا لانا کہتی ہے اگر میں یہ نہیں کر دی تو میرا بھائی مجھے جان سے مار دیتا اور وہ ہر رات آ کر مجھے پیٹتا ہے مجھے سانت رہنے کے لئے کہتا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایلن پوچھتی یہاں سے بچنے کا کوئی مجھے راستہ بتاؤ پلیز یہاں پہ لانا کہتی ہے اس جگہ سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے یہ جو ونٹ دیکھ رہی ہو اس راستے تم نکل جاؤ گی جو کلیٹن کے روم کے راستے جاتا ہے اس کے بعد جو ایلن رہتی ہے وہ کلیٹن کے روم میں پہنچ دی اور کسی پرکار سے اس ونٹ میں چل جاتی ہے لیکن تب ہی وہاں پہ کلیٹن آ جاتا ہے اور اسے ایک بار پھر سے کیپچر کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں مجھے مجبور مت کرو اس پہ ایلنہ پوچھتی ہے کہ میری تم سے کیا دوسمنی ہے تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو اب یہاں پہ اس کہانی کا main twist کھلتا ہے اب یہاں پہ ایک لیٹن اسے بتاتا ہے کہ میں کچھ سال پہلے میرے پتا نے مجھے سالے تین سالوں کے لیے ایک کمرے میں قیاد کر دیا تھا جہاں کچھ نہیں پورا اندھیرہ تھا تب میری بہن لانا بگل کی کمرے سے مجھے روز گانا سنائے کرتی تھی اور پتا ہے وہ گانا کس کا تھا وہ گانا تمہارا تھا اور تمہارے سنگیت نے مجھے اندھیرے سے نکل کر روشنی کے طرف لے گئی اور میں تم سے اسی وقت سے دل سے پیار کرتا ہوں لیکن تم اتنی سکسسپول تھی کہ تم مجھ سے پڑتی نہیں اس لیے میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا تاکہ ہم تم زندگی بھر ساتھ ساتھ رہ سکیں اور ایک ساتھ زندگی کا ہر ایک سوک کی آندھ دلے سکیں اب یہاں پہ جو کلیٹن رہتا ہے وہ ایک سائیکو ہو چکا ہوتا ہے مطلب پاگر رہتا ہے اس کے پیار میں اس لیے اس نے ایسا کیا ہوتا ہے سنگے کافی عجیب لگتا ہے پر یہ سچائی ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پہ ایلن کہتی ہے ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں اور بڑی ہی چلاکی کے ساتھ اس کا الیکٹرک کٹر اٹھا کر سیدھا کلیٹن پہ وار کر دیتی ہے اس کے بعد جو کلیٹن رہتا ہے وہ پوری طریقے سے ایک بار پھر سے بھیوس ہو جاتا ہے اور وہ اسی وینڈ کے طریقے جانے کی کوشش کرتی ہے جب وہ وینڈ سے نکلنے والی ہوتی ہے تو اسے ایک لیکویڈ ملتا ہے جی ہاں دوستوں ایک سیسی کا لیکویڈ ملتا ہے اور یہ وہی لیکویڈ رہتا ہے جس کو یہاں پر ایلن کی آنکھوں میں ڈالا گیا ہوتا ہے جسے کارنڈ وہ اندھی ہو گئی ہوتی ہے اب وہ اس لیکویڈ کو لے کے نکل لی ہوتی کہ تب ہی کلیٹن پیچھے سے اس کا پیار پکڑ لیتا اور اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے یہاں پر ایلن کو کچھ نہیں سما جاتا اور وہ ہوے میں اس کو سپری کر دیتی ہے اور یہ جو سپری رہتا ہے وہ یہاں پر کلیٹن کی آنکھوں میں چلا جاتا ہے جس کے کارنڈ اب کلیٹن بھی کچھ نہیں دیکھ سکتا کہ تب ہی وہاں پر لانا آ جاتی ہے اور کلیٹن کہتا ہے پلیز مجھے بچاؤ مجھے کچھ دیکھ نہیں رہا ہے لانا آتی ہے اور ایلن سے کہتی ہے میں تمہیں باہر کا راستہ دکھاتی ہوں اس کے بعد لانا اور ایلن دونوں باہر چلی جاتی ہیں کہانی چھے مہینے آگے جاتی ہے اب دوستو ایلن کو دکھا جاتا ہے جو کہ اب اپنے سیجویشن کے انصار پوری طریقے سے ڈھل چکی ہوتی ہے اور ایک سٹیج کے طرف آگے بڑھی ہوتی ہے جہاں پہ خوب سارے سور ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایز اوہ سیلیبیٹری رہتی ہے بہت فیمس بائنلس رہتی ہے اور اس کی اسسسٹنٹ آتی ہے پوچھئے میں اگر آپ کو کوئی ضرورت ہوگی تو بتائیے گا اور وہ اپنا پرفارمنس دیتی ہے اور لوگوں کو بہت پسند آتا ہے مطلب کہ ایلنہ اب احجاد ہو چکی ہے اور اپنی لائف کو ارجسٹ کر کے جینا سیکھ چکی ہے یہی تھی دوستو The Keanu The Sightless اگر آپ کو یہ موووی اچھی لگی ہو make sure ہمارے چینلو کریے گا subscribe ویڈیو کرے ایک لائک کوئی بھی confusion ہو تو ایک پوچھ لینا اگر مووی سے related ہوتا ہے ہم مووی کو دیکھنے کے لئے آپ نیٹفلکس پر جا کے دیکھ سکتے ہو thanks for watching